اسلام علیکم and welcome to tutorials house نئے آنے والے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس چینل پر انشاءاللہ تمام ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل کورسز کو اپلوڈ کریں گے سو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہیں اس لیے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں شکریہ اسلام علیکم میں ہوں امار شاہد اور آپ کو اس ویڈیو ریٹوریل میں خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں کہ ہم کیا کر رہے تھے ہم ٹیکسٹنگ کر رہے تھے ہم نے سٹائل مینجر میں جا کے پہلے ایک سٹائل کو ایڈ کیا ہم نے اس کے بعد ہم نے یہ دو بیڈروم میں اپنی ٹیکسٹ کو ایڈ کر دیا ہے اب ہم ایک طرف سے شروع ہو جائیں گے اور تمام اس کو ایڈ کرتے جائیں گے میں کہا کرتا ہوں اس کو کوپی کر لیتا ہوتا ہوں اور یہاں پر ایک بار پیسٹ کر لیتا ہوں پھر میں یہاں سے دیمینشن چیک کر لیتا ہوں یہ آٹھ فٹ ہے اور اس طرح یہ پانچ فٹ ساڑھے ساتھ انچ ہے تو اس کو میں دبل کلک کروں گا اور اس کو ایڈٹ کر لوں گا یہاں پر لکھوں گا بات اور یہ اس طرح ہے ہمارا پانچ فٹ یہاں پر ڈیش ایڈ کی اور ساڑھے ساتھ فٹ پانچ فٹ ساڑھے ساتھ انچ اور اس طرح یہ ہمارے پاس ہے آٹھ فٹ ٹھیک ہے تو میں نے یہ اس کو یہاں پر کلک کر دیا کہیں بھی باہر اور اس کو دوبارہ کپی کیا اور اس باتھروم میں بھی ہم نے اس کو ایسے لکھ دیا اور اس کو چیک کر لیا کہ یہ جو اس طرح ڈسٹینس ہے یہ کتنے یہ چھے فٹ تین انچ ہے تو یہ یہاں پر چھے فٹ تین انچ ٹھیک ہے اور یہ اس طرح وہ سیم ہی ہے ٹھیک ہے پانچ فٹ ساڑھے ساڑھے ساتھ انچ اب میں اسی کو کپی کر لوں گا یہاں سے یہاں پر موو کر لیا تھوڑا سا اس کو میں نے ایڈ کیا ڈریس لے کے دیا اور اس کو ہم نے چیک کر لیا کہ یہ کتنا ہے یہ پانچ فٹ چھاڑھے ساڑھے 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 انچ مطلب پانچ شہر یا پانچ فٹ اور پانچ فو ساڑھے ساڑھ انچ پانچ شہر یا پانچ فٹ ٹھیک ہے اس کو اگر ہم ان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر اندر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کو میں کپی کر لیتا ہوں ٹھوڑا سا اس کو روٹیٹ کر دیتے ہیں آر او یہ روٹیٹ کرنا میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے دوبارہ ایک بار کر کے دکھا دیتا ہوں آر او کیا انٹر کیا ٹھیک ہے اس کو پہلے سلیکٹ کر لیا پھر آر او کیا پھر ایک بیس پوائنٹ کو سلیکٹ کیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اس بیس پوائنٹ کے گھرد گھومنے لگ پڑا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح روٹیٹ نہ کرے نائنٹی کی انگل پر روٹیٹ کرے تو میں یہاں سے آر او آن کر لوں گا تو اب یہ نائنٹی کی انگل پر موف کرے گا ٹھیک ہے اگر میں آر او آف کر دیتا ہوں تو کسی چھوٹے سے انگل پر یہاں پر اس کو رکھ دوں گا اور اس کو موف کر کے تھوڑا سا اوپر لے جاؤں گا ٹھیک ہو گیا اب میں یہاں کرتا ہوں اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہاں پر تو یہ کتنا ہے یہ چار فوٹ ہے اور اس طرح یہ پانچ و ساڑھے ساتھ انچ ہی ہے یہ چار فوٹ ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا گڑ مڑ ہو رہا ہے ہم اس کو تھوڑا سا موف کر دیتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا ٹیکسٹ ویسے ہی بڑا بڑا لگ رہا ہے اس ٹیکسٹ کی جو ہائٹ ہے وہ ہم کم کر لیتے ہیں ڈیمینشن سٹائل مینجر میں جائیں گے ڈی انٹر کر کے ٹھیک ہے تو ہم نے ڈیمینشن سٹائل ٹیکسٹ مینجر میں جائیں گے ڈی انٹر کریں گے اور یہاں پر اس کو پہلے دیکھ لیں گے اس ٹی کر کے کہ یہ والا سلیکٹ ہوا ہو ٹھیک ہے پھر یہاں سے میں اس کو چینج کر دوں گا اور اپلائی کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں سے اب اس کو یہ اس کو کلک کریں گے اس کو سلیکٹ ڈبل انٹر کر کے سلیکٹ کر کے یہاں سے انر پر کلک کیا ڈبل کلک کر کے سلیکٹ ٹال کر کے یہاں سے انر پر کلک کیا تو اب یہ کچھ بہتر لگ رہے ہیں اس کو ہی کاپی کر لیں گے سی او انٹر اس طرح یہ چھے فٹ تین انچ تھا اور یہ کاپی کریں گے ہم یہاں پر ڈی آری ٹی بیل ایس Solid dress اور یہ اس طرح یہ ہے چار فٹ اور اس کو تھوڑا سا ہم اس کو موو کر دیں گے اوپر کی طرف ٹھیک ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کو ہم سیدھا سیدھے لگ دیتے ہیں کیونکہ ہم نے چھوٹا کر لیا اب اس کو تو یہ تھا چھے فٹ پانچ انچ یا پانچ فٹ چھے انچ تھا پانچ فٹ چھے انچ تھا پانچ فٹ ڈیش چھے انچ اب ہم کیا کرتے ہیں یہ بیڈ روم یہ والا تو ہم نے ایڈ کیا ہوئے اس کو سلیکٹ کر کلٹ کلٹ کنٹرول آل کیا اور یہاں سے انہیں پر کلٹ کر دیا تو یہ چھوٹا ہو گیا اب میں اسی کو کوپی کر لوں گا یہاں سے یہاں پر یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کچن کچن اور ڈیمینشن دیکھ لیتا ہوں یہ اس طرح ہے نو فٹ اور اس طرح یہ ہے چودہ فٹ تو اس کو میں کر دوں گا چودہ فٹ اور اس کو میں کر دوں گا سلیٹ کر کے نو فٹ کنٹرول آل ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے سیو کرتے رہنا ہے اس فائل کو اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں یہاں پر اس کو میں ہیڈنگ دی دیتا ہوں ٹی وی لاؤنچ اس کی لیے میں اسے چیک کر لیتے ہیں ہم اٹھارہ فٹ نو انچ گیارہ فٹ پانچ انچ گیارہ فٹ پانچ انچ اور اٹھارہ فٹ نو انچ ٹھیک ہے اب ہم اس کو کوپی کر لیں گے یہاں پر تو یہ ہماری آ جائے گی ڈرائنگ ڈرائنگ اور یہ اس طرح ہے بارہ فٹ اور یہ اس طرح ہے چودہ فٹ ٹھیک ہے اب اسی کو میں کوپی کر لوں گا اور یہاں پر یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے ٹوائلٹ یا باثروم جو بھی ہے اس طرح یہ بارہ فٹ ہی ہے اور اس طرح نیچے کی طرف یہ کتنا ہوا تھا ہم نے اس کو چھوٹا کیا تھا مطلب دیوار کو ہم نے ساڑھے چار انچ کا کیا تھا تین فٹ ساڑھے داس انچ تین فٹ ساڑھے داس انچ ٹھیک ہے اب ہم اس کو سیو کر دوں گا ابھی دیکھیں ابھی یہ ہو جائے گا کہ آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو ایک بار دیکھتے ہی پتا چال جائے گا کہ یہ بیڈروم ہے یہ اس کی ڈرائسنگ ہے یہ باثروم ہے اور ابھی ہمارا یہاں پر اوپل ٹو سکائی اریا لکھنا ہم بھول گئے ہیں اس کو ہم کوپی کر کے پہلے یہاں پر کوپی کر لیتے ہیں کنٹرول آل اور اس کو کر لیتے ہیں اوپن ٹو سکائی کو ہم لکھتے ہیں او ٹی ایس اوپن ٹو سکائی اور اس کو ہم نے یہاں پر موف کر دیا اس کو ہم نے یہاں سے کوپی کر کے یہاں پر موف کر دیا ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہے کہ ہماری جو ٹیکسٹنگ ہے وہ مکمل ہونے والی ہے بس یہاں پر میں گیراج جو ہے اس کو بھی ٹائٹل دے دیتا ہوں یہ ہمارا ہو جائے گا کار پورچ اور یہ اس طرح کتنا ہے وہ چیک کر لیتے ہیں پندرہ فٹ نو انچ بائے یہ اندر سے اندر کتنا ہے اٹھارہ فٹ تین انچ پندرہ فٹ نو انچ اور اٹھارہ فٹ تین انچ ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے یہاں سے آرتھو آن کر لیں تاکہ سانی سے پتہ چل سکے اٹھارہ فٹ تین انچ اور کار پورچ ہمارا یہاں پر شو ہو چکا ہے اور اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا پتہ چال جاتا ہے کہ ہم نے کتنے بھائے کتنے کے روم دیئے ہیں ڈرائنگ روم ٹائلٹ ہے یہ ڈرائنگ روم ہے ٹی وی لاؤنج ہے کچن ہے اب کوئی بھی اگر نارمل بندہ بھی پڑے گا کوئی عام سا بندہ بھی جو ٹیکنیکل نہیں ہے نون ٹیکنیکل ہے مطلب کلائنٹ ہی ہے آپ کا اس کو بھی یہ والا پڑھنا آسانی ہو جائے گی ابھی میں اس کے اندر نیکس جو ہے فرنیچر ایڈ کرنا آپ کو سکھاؤں گا جو کہ ہم فرنیچر رکھ کے دکھاتے ہیں کہ یہاں پر بیڈ روم ہے یہاں پر بیڈ ہوگا یہاں پر ہماری فلانچی تو بھی صوفہ ہوگا ڈرائنگ میں صوفہ ہوگا یہاں پر ہم کار کھڑی کر کے کلائنٹ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ نگے بان فی امان اللہ